ایک سلطان یہیہ نام کا بادشاہ گزرا ہے عرب کے کچھ حصوں کا حکمران تھا تو اس کو بڑا شوق تھا لوگوں کو بانٹنے کا دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا کچھ کو جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے کچھ کو شوق ہوتا ہے کوئی روٹی کھا لے وہ بڑا تھا لوگوں کو کھلانے پلانے کا بڑا شوقین تھا بڑا بانٹتا تھا اور کئی دفعہ معاذ اللہ اس پر فخر بھی کرتا تھا جو نہیں کرتا تکبر سے بھی کہتا تھا بڑی جادہ دے آؤ جس نے لینا ہے تکبر بھی کرتا تھا ماذا اللہ جو نہیں کرنا چاہیے تھا ایک دن جامعہ مسجد کے بار کھڑے ہو کے نا بانٹنے لگا کوئی فقیر آیا تو ایک مٹھی بار کے شرفیاں دے دی کسی کو سونا دے دیا کسی کو چاندی دے دی ایک درویش بابا جی کونے میں بیٹھے ہوئے اسی کے زیادے کوج بھی نہیں لگ دے کوئی ضرورت نہیں کونے میں بیٹھے آپ یقین کریں آپ تھوڑا سرو خدر کریں دنیا پیچھے پیچھے ہو جاتی ہے اگر آپ پیچھے بھاگیں گے تو آگے دوڑ کے بھاگیں یہ مزاد ہے قوم کا کسی کا حال پوچھ لیں وہ بگڑ جاتا ہے کہتا ہے مجھ سے کوئی قوم ہوگا تب ہی تو پوچھا ہے اور آپ چوب کر جائیں خموش ہو جائیں یہ بھی بڑی مسئیبت ہے کہ پیار کر لیں تو اس کا بھی نقصان دیکھنے میں آتا ہے کہتا ہے پتہ نہیں میرے اندر کیا لالچ ہے کیا خوبی ہے جس وجہ سے مجھ سے اتنی محبت ہو رہی ہے وہ بابا جی کونے میں توجہ ہی نہیں کی جب توجہ نہ کی تو سلطان کی توجہ خود بہ خود ہو گئی سلطان جہایہ کہنے لگے بابا کوئی قابل ہے توجہ آدمی ہے سب لوگ لائنوں میں لگے وہ بھاگ رہے ہیں بادشاہ آیا ہے یہاں تو شادی پہ کھانا کھل جائے تو بڑے بڑے امیروں کا پتہ چل جاتا ہے کہ بننے کیا لگا ہے کہتے ہیں پتہ نہیں دوبارہ چھوٹے گوشت کی ٹرے آئے گی کہ نہیں آئے گی اور اتنا سارا راکھ لیتے ہیں کیا اللہ مانو والا فیض بڑے بڑے امیروں کے پول کھل جاتے ہیں پتہ چلتا ہے کتنے تگڑے نہیں رہے تو جب اس نے کہا شرفیاں سونے ہیرے جواہرات تو جو نہیں تھے فقیر وہ بھی لائنوں میں لگ گئے لیکن وہ فقیر پھٹے پرانے کپڑے سانو تخت ازارے دی لوڑ کیے نالے کی لگے شہر بھول دے نال اسی اپنی بال کے سیکھ نے سانو کی لگے کسے اور دے نال اور اقبال نے اس کی تشریح کی اقبال کہنے لگے ہوا گو تند و تیز ہے لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے ہوا گو تند و تیز ہے تیز ہوا میں چراغ نہیں جلتے ہوا گو تند و تیز ہے لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے وہ مرد درویش حق نے جس کو عطا کیے ہیں انداز خسروانہ فرماتے ہیں جسے اللہ نے بے نیازی دے دی لالج سے دور کر لیا وہ کسی کی پرواہ وہ اپنا چراغ جلاتا ہے اپنا اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو سنگے مر مر پہ چلوگے تو فسل جاؤگے وہ بابا بیٹھا ہے تو باکشہ کہنے لگا اسے بھی بلاؤ بابے کو بلائیا کہنے لگا تجھے کچھ نہیں چاہیے بابا کہنے لگا چاہیے تو بڑا کچھ پر تو اسے نہیں چاہیے کہا کس سے چاہیے فرمایا اس سے چاہیے جو دے کے اسحاب نہیں پوچھتا بغیر اسحاب دیتا ہے اس سے چاہیے کہنے لگا نہیں دروازہ کھلا تو بھی لے لے بابا کہنے لگا میں لے تنوں پر تو دے کچھ نہیں نہ سکتا بادشاہ کو گشہ آیا اکڑ تھی تکبر تھا کہنے لگا تو کیوں نہیں میں دے سکتا تو سوال کر تو بابے نے ساتھ والے فقیر سے لکڑی کا کالا پیالا پکڑا بوتے میں فقیروں کے پاس مانگ لکڑی کا کالا پیالا تو کالو دے دو کچھ اس نے فوری طور پر سونے کی یہ شرفیوں مٹھی بھری اور لکڑی کے پیالے میں ڈالی اب جب پیالے میں ڈالی تو کڑ کڑ کی آواز تو آئی پر پتہ نہیں وہ کدھر گئی ساری یہ شرفیوں دوسری مٹھی ڈالی تو پھر کڑ کڑ کی آواز آئی پرہ شرفیاں کدھر گئی کوئی پتہ نہیں چلا تیزری چوتھی پانچویں بابے کا پیالا خالی کا خالی دو دفعہ بھی چار دفعہ بھی یہ بادشاہ لوگ زدی ہوتے ہیں مانتے نہیں جلدی جو کہ انہیں کسی نے بتا دیا ہوتا ہے نا سارا کچھ تم ہی ہو آڑ جاتے ہاں ہاں جو جس منصفے بھی بادشاہ ہوتے ہیں آڑ جاتا ہے اس نے کہا میں بھی زدی ہوں پہ اللہ بارکے چوڑنا ہے ایک بوری منگالی دوسری منگالی تیسری منگالی اب بابا خوش ہے مطمئن ہے چلو ڈالو تم نے کہا تھا ملیں گی اب وہ مٹھی ڈالتا کبھی اشرفیاں کبھی ہیرے کبھی چاندی پتہ نہیں کدھر جاتی بیل آخر آہستہ آہستہ بیک ہونے لگیا وزیر کہنے لگا بادشاہ پیچھے سے بوریاں ختم ہو گئی ہیں اب نئی مگانے لگیں گی پیچھے کوئی چیز بھی نہیں ختم ہو گیا سارا کچھ انسان کی کو کیا دے سکتا ہے کہ ہاں وہ انسان بڑا نوازتے ہیں جن کے پاس خزانے بھی اللہ کے دیوں میں ہوتے ہیں وہ نوازتے ہیں لوگوں وہ نوازتے کہا تو کیا دے سکتا ہے بادشاہ جب تنگ آ گیا نا بادشاہ تو گوڑے سے نیچے اتر آیا اور بابی کے پیروں میں بیٹھ کرنے لگا جاتا ہی جاتا ہے اور جو بھرتا ہی نہیں ہے اب بادشاہ کا ہاتھ رکا تو بابی نے پیالہ چھوڑ دیا بڑا قیمتی لفظ کا بابا کہنے لگا بادشاہ یہ انسانی خواہشات کا پیالہ ہے یہ انسان کی خواہشوں کا پیالہ ہے یہ لالج کا پیالہ ہے یہ کبھی بھار سکتا انسان کبھی کہتا ہے یا اللہ اپنا مکان دے دے بڑا راضی ہو اسے اپنا مل جاتا ہے پھر کہتا ہے نہیں سوسائٹی میں ہونا چاہیے پھر سوسائٹی میں اللہ دیتا ہے تو کہتا ہے پانچ مرلے کا چھوٹا ہے اس کے نفس کا پیالہ کبھی بڑھتا